بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس کے ہم رفتا رفتا احکام شریعت مول گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعدہم على بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسان یفقه قولی اللہم انی اسألوك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین محترم حاضرین وحاضرات اللہ تعالی کی توفیق سے تیسری تراویح میں آج ہم نے تیسرا پارہ سماعت فرمایا ہے تیسرے پارے میں سے کچھ اہم باتیں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اللہ سے دعا کیجئے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تیسرے پارے میں دو حصے ہیں ایک تو ہے سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ اور دوسرے ہے سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ پہلا جو حصہ ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوات جس میں چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی پہلی چیز ہے دو بڑی آیتیں اور دوسری چیز ہے دو نبیوں کا ذکر تیسری چیز ہے صدقہ اور سود کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالی نے آپ کو میراج میں کیا تحفہ دیا تھا اس کی حل کسی تفصیل تیسرے پارے میں جو بڑی دو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی جو بڑی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن جس کو آیت القرصی کہا جاتا ہے اللہم لا الہ الا ہوا الحی القیوم لَا تَعْقُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْم پوری آیت تقریباً ہر لوگوں کو یاد ہوگی کیونکہ اس کو آیت القرصی کہا جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے آیت القرصی قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے بخاری کے ایک دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شیطانی مکر و فرید سے بچنا چاہتا ہے تو رات میں سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر سو جائے ایک بہت بڑا واقعہ اس کے پیچھے موجود ہے میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بخاری کی روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا خجور کا ایک دھیر تھا ایک شخص رات میں پھیلا لے کر آیا اور اس نے خجوروں کو بھرنا شروع کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی تم کون ہو اس کی تو حفاظت کے ذمہ میری ہے اور تم یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں غریف فقیر آدمی ہوں بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں آپ مجھے کچھ خجور لینے دیجئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خجور لینے کی اجازت دے دیتے ہیں اور صبح جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک شخص آیا تھا خجور لے رہا تھا میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے ایسے ایسی بات چیت کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل وہ پھر آئے گا صحابہ اکرام کو نبی کی بات پر مکمل یقین تھا جاگتے رہے دوسرے دن وہ پھر آیا اور وہی بہانہ بنا کر خجوریں لے گیا صحابی رسول دوسرے دن میں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے کہنے کے مطابق کل پھر آیا تھا نبی نے فرمایا کہ اور ایک دن یعنی کل پھر آئے گا یعنی تیسرے دن بھی آئے گا تیسری رات بھی وہ آیا خجوریں بھرنے لگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا اب اس کو پکڑ کر کھینچ کر لے جانا چاہ رہے تھے اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کل سے میں نہ آؤ ایک کام کرو قرآن کریم میں سے آیت القرصی پڑھ لو ابو حریرہ سوچنے لگے ایک تو چوری کر رہا ہے اوپر سے قرآن مجھے سکا رہا ہے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا نبی تیرے حق میں جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دو بس آیت القرصی پڑھ لو تمہاری ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پہنچتے ہیں سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو قد صدقاکا وہو قذوب معلوم ہونا چاہیے وہ ہے تو ایک نمبر کا جھوٹا لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ سچی ہے وہ ہے تو ایک نمبر کا جھوٹا لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ بالکل سچی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنے میں ہم شیطان کی بات کو مان کر آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یہی بات ہوئی نا ایک معنے میں ہم شیطان کے کہنے پر آیت الکرسی کو مان رہے ہیں اس کی فضیلت کو جان رہے ہیں تو کیا ہاتھ سے چھوڑ دیں گے آیت الکرسی پڑھنا لیکن یہاں ایک باریک نبتہ ہے سمجھنے کے لئے دنیا کا کوئی بھی بڑا انسان کتنی بھی بڑی بات کہے دنیا کا کتنا بڑا جھوٹا انسان کیوں نہ ہو وہ کتنی بھی بڑی بات کہے اس کی بات یا اس کا قول اس کا فعل عمل کرنے کے لائق نہیں ہے جب تک کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو ہم شیطان کے کہنے پہ نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس پر مہر کس نے لگائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات ہم اس معنے میں مان رہے ہیں نبی نے اس کی تصدیق کی مہر لگا دی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ کسی امام کی بات کو بھی مانے کسی ولی کی بات کو بھی مانے کسی مفتی اور عالم کی بات کو بھی مانے لیکن اس پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے جماعت اہل حدیث کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہم مانتے سب کی ہیں لیکن جب نبی کی مہر نہیں ہوتی ہے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں اب لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے یہ اولیاء کو نہیں مانتے یہ فلاں کو نہیں مانتے اصل مقصد یہی ہے کہ ایک مانے میں ہم شیطان کو بھی مان کر چلتے ہیں لیکن مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے تیسری چیز صحیح الجامعے کے حوالے سے اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت القرصی پڑھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت القرصی پڑھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جہاں ہم اور اذکار کرتے ہیں تو آیت القرصی بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں تین قل بھی پڑھیں گے جس کے بارے میں اس سے پہلے بات گزر چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھتے تھے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو اس کے گھر کی حفاظت ہو اس کے روپیے پیسے کی اس کے کاروبار تجارت کی اس کے دکان کی حفاظت ہو تو وہ رات میں سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ کر سو جائے کسی واچمین کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والا مقرر لگا دیتا ہے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے یہ وہ فضیلتیں ہیں آج ہم دوسری تیسری چیزوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے کلام پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے یہاں ایک اور وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل مسلمان اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جمعہ جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں عیدہ ان کی نماز پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہیں کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے ہم اپنے گھر کے اندر تغرے لگا سکتے ہیں کہ نہیں تغرہ سمجھتے ہیں نا آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے جیسے ہی گھر بناتے ہیں نئے گھر میں یا تو کعوت اللہ کا بڑا پوٹو لگائیں گے یا تو مسجد نبوی کی بڑی تصویر لگائیں گے یا آیت القرسی لگائیں گے چار قل لگائیں گے سورہ رحمان سورہ یاسین لگائیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل علم نے اس کو بیدعت کہا ہے کیوں بیدعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اس کو لگاتے نہیں تھے دیواروں پر چھپکاتے نہیں تھے نہ آیت القرسی نہ تین قل اب تو یہ تین قل یا چار قل تاویز کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں ان کے گھروں میں جیسے ہی داقل ہوں گے آیت القرسی کا بڑا تغرہ لگا ہوا ہے آیت القرسی کا تغرہ لٹکانے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی اس کو پڑھ کر عمل کرنے سے اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے ویسا اگر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں میں سامنے مکمل قرآن رکھتے ہیں کیوں برکت حاصل کرنے کے لئے صرف اسی کے لئے قرآن رہ گیا ہے بس صرف قرآن برکتیں حاصل کرتے رہو اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے آمین دوسری بڑی جو آیت ہے جس کو آیت مدائع نہ کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کے اندر جو ہے مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے اور اس کے اندر کیا ہے یا یوہ اللہ دین آمنو اذا تدائم تم بدائنی علا عجل مسمن فکتبو اگر کوئی کاروبار تجارت وغیرہ کرتے ہو تو آپس میں لکھ لیا کرو قرض وغیرہ دیتے ہو تو لکھ لیا کرو ایک بہت طویل آیت ہے پورے ایک سفے پر بھری ہوئی ہے اور یہ ہے آیت نمبر دو سو بیاسی اس کی لمبی تفصیل ہے وقت نہیں ہے کہ ان تمام تفاصیل کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو نبیوں کا ذکر کیا ہے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہے غزیر علیہ السلام ان دولوں کے واقعات کو پیش کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو نمرود کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کو اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اللہ تعالی وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے تو اس نے جیل میں سے دو قیدیوں کو نکالا جیل میں سے دو قیدیوں کو نکالا ایک کو قتل کر دیا کہا کہ یہ زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا کہا کہ یہ مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کیا وہ جتنی عقل تھی اتنا ہی کام کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ایک چیلنج اس کے سامنے پیش کیا اور وہی ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلَا لَذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيدْ قَالَ اَنَا اُحِي وَأُمِيدْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِفِ اِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِفَاتِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ عبرائیم علیہ السلام نے کہا کہ تو دو قیدیوں کو نکال کر ایک کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں نے زندگی دی دی اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو یہ کام کر یہ جو سرج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں ڈوب رہا ہے اس کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈوبو دے وَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ کافر تو حقا بقا رہے گا کہنے لگا یہ تو سوال میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سوال آئے گا اور پھر اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کو جلانے کی اور جو کچھ سازشیں ہوتی ہیں وہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو معلوم کیا ہوا توحید کے سامنے وقت کا بادشاہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے توحید کو جب ہم سمجھیں گے تو سامنے والے کے دانت کھٹے ہو سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان بحثوں کو چھوڑیے توحید کو سیکھئے توحید کی دعوت دیجئے اور یہی بنیاد ہے اگر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں دوسرے ہیں حضیر علیہ السلام کا واقعہ حضیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا سو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی سو سال کے بعد پھر زندہ کیا وہ کیسے اسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر دوسرہ انسہ تو ففٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوکل لذی مر علی قریتن وحی خاویتن علی عروشیہ قَالَ أَنَّا يُحْيِهَا دِهِن یہ پوری کی پوری آیت ہے عزیر علیہ السلام ایک قریے کے پاس سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ساری کی ساری بستی مجڑی ہوئی ہے کہنے لگتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گدھے سمیت ان کو موت دے دی ایک سال تک عزیر علیہ السلام سوئے رہے سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا زندہ کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں میرا گدہ کہاں چلا گیا میرا سامان کہاں چلا گیا دیکھتے ہیں تو ہڈیاں پڑی بھی ہیں حزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ جو گدے کی ہڈیاں تھی اس پر گوشت چرتا ہے گوشت پر چمڑی نکلتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے جان پیدا ہوتی ہے اور روک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سارا کا سارا سامان جیسا کا ویسا ان کے سامنے ہوتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آواز آتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے اب تک تم سو سال مر چکے تھے اب ہم نے تم کو زندہ کیا ہے عزیر علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو تو ہر چیز پر خدرت رکنے والا ہے کفار اور مشریکون کو بھی مشریکین کو بھی شک و شبا تھا کہ مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے یہ مثالیں دے دے کر کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کسی مسلمان کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے شک نہیں ہونا چاہیے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے زندہ کرے گا جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے زندہ کیا جب ایک چیز موجود ہے تو اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں قرآن کریم کے دلائل ہمارے لئے کافی ہیں تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور سود کو بیان کیا ہے اگر دیکھا جائے بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو وقتی طور پر بڑھتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں جو گھٹتا ہے اس کی فکر نہیں کرتے جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَاسِعُونَ لِهُ صدقے کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین پر بونے کے بعد اس دانے میں سے ایک ڈالی نکلتی ہے اس میں سے سات کوپنی نکلتی ہیں اور ہر ڈالی میں سے سو دانے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات ڈالیاں اگر نکلیں گی تو کتنے دانے ہو گئے سات سو دانے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ایک کے بدلے اللہ سات سو دے سکتا ہے زیادہ کر کے اس کو سات ہزار کر سکتا ہے زیادہ کرتے ہوئے سات لاکھ کر سکتا ہے سات کروڑ سات عرب سات کھرب کر سکتا ہے ہم زیرو زیرو لگاتے لگاتے تھک جائیں گے لیکن اللہ دیتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتا یہ ہے صدقہ دینے سے بڑھتا ہے رہا مسئلہ سود کا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى تِجَارَتْ حَلَالَ ہے تِجَارَتْ حَلَالَ ہے وَحَرَّمَ الرِّبَى اور رِبَى یعنی سود یہ حرام ہے جبکہ سود کے بارے میں صحیح مسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں پر لعنت فرمائی کتنے لوگوں پر چار لوگوں پر لعنت فرمائی نمبر ایک سود کھانے والا نمبر دو سود لینے والا نمبر ایک سود لینے والا نمبر دو سود دینے والا اور نمبر تین سود پر گواہ بننے والا اور نمبر چار سود کا حساب و کتاب لکھنے والا اور آج مسلمانوں کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ باقیدہ مسلمانوں نے فائنانس کھلے ہوئے اور باقیدہ ان کے چٹ فنڈ چلتے ہیں چٹ فنڈ سمجھتے ہیں سوال والے چٹی یعنی اگر وہ دس لاکھ کی چٹی ہے تو اس کو سوال کرتے ہیں سامنے والا اگر چھے لاکھ میں خرید رہا ہے تو چھے لاکھ وہ لے گا لیکن دینا پوری کتنے ہے اس کو دس لاکھ پورے دینے اس کی بہت لمبی تفصیل ہے اس میں میں جانا نہیں چاہتا لیکن صرف اتنا جان لیں سود یہ حرام ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں بعض بستیوں کے اندر کچھ ایسا سود بھی چلتا ہے آپ تاجب کریں گے بڑوس والے عام طور پہ اگر آٹا ختم ہو گیا چاول ختم ہو گیا دال ختم ہو گیا تماتر پیاز کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ختم ہو گئی تو کچھ بستی کے اندر کیا چلتا ہے کہ اگر ایک گلاس آٹا دے دیئے تو اس کا سر ساف کر کے دیں گے آٹا لیکن جب واپس ان سے لیا جائے گا تو بالکل اوپر بھرا ہوا ہوگا جب دیں گے تو وہ جو گلاس ہے اس کا سر ساف ہوگا جب لیں گے تو بالکل وہ اوپر سے بھرا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب وہ ساتھ میں جو اوپر سے بھرا ہوا لے رہے ہیں یہ کیا ہے کیا ہے یہ زیادتی اسی کو سود کہا جاتا ہے کوئی آدمی کہتا ہے کہ کام کرو دس ہزار روپے مجھے دے دو مہنہ پانچ سو روپے مجھ سے لیتے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ فکس کر دیا گیا تو جو امونٹ فکس ہوتا ہے یہی سود ہے ہاں اگر دس ہزار روپے کاروبار میں لگا دیئے فائدہ ہوا پانچ سو نو چھ سو دے دو یا اگر نقصان ہو گیا دو سو اس میں سے کار دو نو ہزار آٹھ سو روپے بچے نفع اور نقصان میں شامل ہونا یہ سود نہیں کہلاتا لیکن فکس امونٹ دینا یہی کیا ہے سود کہلاتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ سود کھاتے ہیں رائع قرآن کریم کی وہ آیت بھی میں پیش کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 279 میں فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو لوگ سود سے بچنا نہیں چاہتے وہ یہ جان لیں گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں سود کھانے والے کس سے جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سود کھانے والوں کے ہاتھ میں تلوار دے دے گا اور کہا جائے گا اللہ سے جنگ کر ہائے کسی کی مجال کہ اللہ سے جنگ کر کے ہم جیت جائیں گے تو اس لئے سود سے بچیے سودی کاروبار سے بچیے اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیئے ہیں کیا کہنا شروع کر دیئے ہیں ارے ہم سود کھاتے تو نہیں ہیں سود لیتے تو نہیں سود دینے میں کیا مشکل ہے دیکھئے سیلف مفتی خود بخود بیٹے بیٹے فیصلے کر لیتے ہیں اچھا اگر آدمی کو کاروبار تیجازت کرنا ہو تو کبھی کسی مولوی کے پاس نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار شروع ہوتا ہی ہے لون سے تو مولوی تو منع کر دے گا کہ بھئی تمہارا لون سے کاروبار اور سودی کاروبار چل رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے مولوی کو پوچھیں گے تو پھنسیں گے مولوی کو پوچھو نہیں اپنی مرضی کرو اسی لئے آج آپ دیکھ لیں ہماری دعائیں اس لئے قبول نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال کر لے اور ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اس تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں اس کی بھی فضیلت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے پہلی بات تو یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالی نے ایک خاص پرشتے کے ذریعے سے ان دو آیتوں کو نازل کیا دوسری فضیلت یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت اگر کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں انسانوں شیاطین جانوروں اور دنیا کی ہر مخلوق کے شر سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرتا ہے یہ کافی ہو جاتی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معرات پر گئے تھے تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے دیئے تھے وہ کتنے ہیں پانچ اچھے کتنے تحفے ہیں پانچ ہیں توچ کے بولیے کتنے تحفے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے میراج میں دیئے تھے میں نے کہا پانچ اچھے تو آپ نے پانچ کو پکڑ لیا پانچ بھی نہیں چھ بھی نہیں تین تحفے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے تھے اور یہاں ہم لوگ سیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں جواب غلط بھی آئے گا تو انشاءاللہ درست کریں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شرمائیہ نہیں اگر آپ سننے کے لئے آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ سیکھنے کے لئے آئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے سیکھ تو رہے ہیں آگے کا مرحلہ کیا ہے سیکھنے کے بعد والا مرحلہ کیا ہے عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے تو تین چیزیں تین توفے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے پہلا توفہ نمازیں کتنی تھی پچاس حکم کتنا ہے پانچ لیکن آگے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پانچ وقت کی نمازیں پڑتا ہے تو اس کو عجر کتنا دیا جائے گا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے پانچ پڑھ لو حجر کتنا دیا جا رہا ہے پچاس کا عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان ماننا چاہیے اس امت کو وہ پچاس سے انہوں نے کتنا کروایا پانچ پھر بھی کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور بھی کم کروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے میں جا کر گئے کیا کروں کیونکہ نبی کو تجربہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ امت آپ کی پانچ بھی نہیں کر چکی اور یہی حال ہمارا ہے پانچ بھی پڑھنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں تو یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں جو تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اپنی امت کے لئے اور دوسری چیز ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بیما انزل الیہی میں ربیہ والمؤمنون پوری جو ہے دو آیتیں اور تیسری چیز جو آپ کو تحفے میں ملی یہ بڑا پیارا تحفہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں شرک نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخل کروں گا اللہ اکبر کیا نہیں کرنا ہے شرک نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر اپنی زندگی گزارنا ہے سنتوں پر عمل کرنا ہے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ تین تحفے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے تیسرے پارے کا دوسرا حصہ ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی چند آیتیں یا چند رکوعات جس میں چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چار قصے اہل کتاب سے مناظرہ مباحلہ اور مفاہمہ اور تیسری چیز ہے انبیاء سابقین سے اہد پہلا قصہ اس کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جنگ بدر کا جنگ بدر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگلے دروس میں وہ ساری تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ صرف اتنا آپ جان لیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جو مشہور روایت ہے تین سو تیرہ اور کافروں کی ہزار سے زیادہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کس کی کی مسلمانوں کی مدد کس کی کی مسلمانوں کی اور انہوں نے اگر لڑا ہے تو کس کے بلبوتے پر ایمان کے بلبوتے پر انہوں نے لڑا ہے لڑائی کی اور اللہ اعتبار کو تعالیٰ نے مدد کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے جہاد کے لیے ہتھیار سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے ہم جیسے بے ایمان لڑ پائیں گے لوگ منڈیاں ہاں لارے ہیں دیکھو نہیں ہو سکتا بول کے ارے کچھ تو بولو نہ بھی ہو سکتا ہے بول کے کیونکہ اس مہینے کی تیئیس تاریخ کو ریزلٹ آنے ہیں نتائی جانے ہیں اور انانسمنٹ یہ ہو چکا ہے کہ دو ہزار انیس میں اگر ہم جیت گئے تو پھر پچاس سال تک الیکشن نہیں ہوگا ہم اس ملک کو ہندو راشتر بنا دیں گے مسجدوں کو بند کروائیں گے مدر سے بند کروائیں گے طلاق کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے عورتوں کو برقہ پہننے کی اجازت نہیں ہوگی اور فلاں اور فلاں فلاں پوری لمبی ایک لسٹ انہوں نے رکھی ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہندوستان میں امن میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے اس خلل سے بچنے کے لیے آج بھی تیئیس تاریخ تک ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیستو نابوت کر دے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت ہم نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے انگریلسوں سے لڑائی لڑی ہے اپنا کھول پسینہ آج کہا جاتا ہے کہ تم ملک کے دشمن ہو دہشتگرد ہو ایک بات بولتے ہیں چور کی بمڑی حیدر آبادی زبان میں ہے نا بولتے ہیں نا چور کی بمڑی سب سے انہیں خود کچھ نہیں ہے لیکن انسان کس پہ لگا رہا ہے مسلمانوں پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ذات بات نہیں ہے فیصلے انسان نہیں کرتے ہیں یاد رکھئے فیصلے انسان نہیں کرتے ہیں مکر کرنے والے ہزار مکر کریں لیکن رب کی تدبیر کے سامنے سارے مکر فیل ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہمت نہ ہاریں پریشان نہ ہو لیکن آج بھی ہمارے لئے وقت ہے کہ ہم اپنے لئے دعا کریں اور یہ ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جنگِ بدر کے اندر تین سو تیرہ صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو ایمان والوں کو ایک ہزار پر غالب کر دیا دوسرا واقعہ اس کے اندر حضرتِ مریم کا ہے کہ جس جگہ ان کو رکھا گیا تھا بے موسم پھل ان کے پاس آ جاتے تھے ان سے پوچھا گیا زکری علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل تمہارے پاس سے کہاں آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں قالت ہوا منعند اللہ کہنے لگتی ہیں کہ یہ اللہ کے طرف سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نیک بندی تھی مریم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ان کو کھلانے پھلانے کا انتظام کرتا تھا مریم کون ہے عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں اللہ آپ لوگوں کو ذائق خیر اتا فرمائے تیسرا واقعہ ہے زکری علیہ السلام کا عمر کافی لمبی ہو چکی ہے اولاد گھر میں نہیں ہے لیکن دعائیں کر رہے ہیں ایک دن فرشتہ آ کر کے خوشخبری دیتا ہے آپ کو اولاد ہونے والی ہے کہنے لگتے ہیں کہ مئی بڑا میری بیوی بڑی اب اولاد کہاں سے ہوگی تو اللہ کی طرف سے فرشتہ کہنے لگتا ہے کہ بڑھا پا آ جانے سے اولاد نہ ہونا یہ کوئی سبب نہیں ہے اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اولاد ہے تو وہ بڑے خوشنصیب ہیں کیونکہ اولاد نعمت ہے اور اگر گھروں میں اولاد نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بدمصیبوں میں شمار نہ کریں بلکہ دعائیں کرتے رہیں آج نہیں تو کل وہ دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دے گا کہ دو چار نہیں اور بھی اولاد ایسا ہوسکتی ہے لیکن آج اولاد بدلتے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں اور اس طریقے سے مرد بھی پریشان عورتیں بھی پریشان اسلام کے دشمن جو چاہتے تھے آج ہم ان کا پورا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فَإِنِّي مُقَافِرٌ بِكُمُ الْعُمَمْ زیادہ بچے دینی والی عورت سے نکاح کیا کرو کل قیامت کے دن میں ساری امتوں پر اپنی امت پر فخر کر سکوں لیکن آج یہ امت سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور یہی معاملہ ہوتا جا رہا ہے اور قوانین پر پوری طرح عمل کرتے جا رہے ہیں چوتہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اتنا ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچپن میں بولنے لگتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ اخیر میں یہودی ان کو مارنے کے لئے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے جہاں یاجو جو ماجو جائیں گے دجال آئے گا تو وہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشت جو کہ دمسکس میں ایک مسجد ہے ترک کر وہ آئیں گے ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور آنے کے بعد عیسائیوں کو یہودیوں کو خنزیر کو قتل عام کریں گے ساری دنیا میں امن ہوگا اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے تو یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس کے تعلق سے بہت ہی مختصر کر کے میں نے اس کو آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو عقیدہ توحید میں اپنے مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے شریروں کی شرارت سے بری نظر والوں کی بری نظر سے حاسدوں کے حسد سے منافقوں کی منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہم تمام کو متحد ہو کر دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ